یہ تصویر سمیاب دیکھ سکتے ہیں جس جگہ پر ہتیا کی گئی ہے وہاں سے بلڈ کے سیمپل سے لیتے ہوئے سمیہ فورنچیک ایکسپرٹس جس کی لائیو تصویر سمیاب کارنال کے اوچھا سمانہ گاؤں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر کمیج کے جو بٹن ہے وہ بھی برامت کیے گئے ہیں کیونکہ پہلے یہاں پر مار پٹ ہوئی جس کے بعد اس کی ہتیاں کی تھی نوکیلی چیز سے مار کر کر دی گئی جس کی لائیو تصویر سمیاب دیکھ سکتے ہیں جہاں پر فورنچیک ٹیمیں موقع پر پہنچی ہے اور تئیس سال کے یوک سمیت کی ہتیاں کر دی جاتی ہے بڑی بہرہمی سے ہتیاں کر دی جاتی ہے تو یہ تصویریں جیسے کہ آپ نے دیکھی اوچھا سمانہ گاؤں میں ایک تئیس سال کے یوک کی ہتیاں کر دی جاتی ہے جس کے بعد اس سمیاب دیکھ سکتے ہیں جو فورنچیک ٹیمیں اے ایف ایس ایل یونٹ ہے وہ بھی موقع پر پہنچ چکی ہے کیونکہ کھیتوں سے کھیتوں سے اس یوک کا جو شب ہے وہ برامت ہوتا ہے فورنچیک ٹیموں کا انتجار کیا جا رہا تھا فورنچیک ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شب وہاں موقع پر پہن یوک کا تئیس سال اس کی عمر ہے اس کا شب برامت ہوتا ہے جس کے بعد فورنسیک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہیں اور شب کے شریر پر کتنے گھاؤں ہیں اس کی چھانبن کی جا رہی ہے اس کے پیٹ میں کوئی نوکلہ سوہ مار کر اس کی ہتیاں کی گئی ہے وہیں اس کے سر پر بھی کوئی تیز دھار چیز مار کر لوہے کی چیز مار کر یا کوئی بھاری وستو مار کر اس کو چوٹ ماری گئی ہے اچھا سمانہ گاؤں جو پکا پول کے بیک سیٹ پر پڑتا ہے وہاں پر ایک تیس سال کے یوک کی بڑی بیرہمی سے ہتیاں کر دی گئی تھی اسی گاڑی کے پیچھے جو ہے کھیتوں سے جو ہے اس کی لاش برامت ہوئی فورنسیک ٹیموں کو موقع پر بلائیا گیا فورنسیک ٹیموں نے موقع پر آر آخر دیکھا کوئی نوکلی چیز سے کسی سوہ جو ہے اس کی ہتیاں کی گئی ہے اس جگہ پر جو ہے اس کے سوہ مارا گیا سر پر جو چوٹے ماری گئی اور بھی ہے اس کے شریر پر کافی چوٹوں کے نشان ہے جس کے بعد اس کے شو کو کبزے میں لے لیا گیا ہے پوسٹ مارڈم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپٹل میں بھی جوا دیا گیا لیکن پریوار کے لوگوں نے بتایا ہے کہ کسی طرح کی کوئی کسی سے رنجش نہیں تھی لیکن آخر کار پھر تئیس سال کے یوک کی کیا کچھ رنجش رہی جس کے چلتے اس کی ہتیاں کی گئی ہے تو بہرحال پولیس ابھی پہلو کو لے کر معاملے کی پوری گینتہ سے جو تفتیش ہے وہ اس میں کرتے ہوئی نجر نمسکر یہ لائیو تشویریں دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال سے اور کرنال کے اچھا سمانہ گاؤں سے جہاں پر کھیتوں میں کھیتوں میں ایک نوجوان یوک کی لائس برامد ہوتی ہے ایک نوجوان یوک کی لائس برامد ہوتی ہے جس کے بعد اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے شوان موقع پر پہنچ چکا ہے جو بوڈی ہے اس کو آپ کبزے میں لے کر پوسٹ مارڈم کے لیے بھیجوایا جائے گا ہم اس میں اسی جگہ پر آپ کو لے کر چل رہے ہیں ج جہاں پر کھیتوں سے اس یوک کا جو شو ہے وہ برامد ہوتا ہے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو یہ راستہ ہے اسی کھیتوں میں جاتا ہے جہاں پر اس نوجوان یوک کی لائس جو ہے پڑی ہے حالانکہ ابھی فورنسکٹی میں کچھ ہی دیر میں یہاں پر موقع پر پہنچے گی جس کے بعد اس شو کو کبزے میں لے کر پوسٹ مارڈم کے لیے بھیجوایا جائے گا تئیس سال کا سمیت بتایا جا رہا ہے جو کرنال کے ایک جویلرز کے وہاں پر نوکری کیا کرتا تھا لیکن کس نے اس کی حدیعہ کی کہ کوئی پریوار کے لوگ ہو سکتے ہیں کیا کوئی جانکار ہو سکتے ہیں کیا کوئی دوست ہو سکتے ہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا تھا لیکن بہرحال پولیس سبھی پہلوں کو لے کر معاملے کی پوری گہنتہ سے جو تفتیش ہے وہ کرتی ہوئی نظر جرور آ رہی ہے دو تین لوگوں کو پوچھتا کے لیے حراست میں بھی لیا گیا ہے تاکہ کہیں نہ کہیں اس معاملے کی جو گتھی ہے وہ جلد سے جلد سلجائی جا سکے اوچھا سمانہ گاؤں میں اس سمیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اسی جگہ پر ہم آپ کو لے کر پہنچ رہے ہیں جہاں پر اس وقتی کا 23 سال کے نوجوانی وقت کا جو شب ہے وہ اوچھا سمانہ گاؤں سے ملتا ہے گاؤں کے تمام لوگ یہاں پر موقع پر پہنچ ہوئے ہیں ان کے تمام پریوار کے لوگ موقع پر پہنچ ہوئے ہیں فورنسک ایکسپرٹس جو ہیں وہ کچھ ہی دیر میں موقع پر پہنچنے والے ہیں سچو مدوبن کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے گاؤں کے تمام لوگ موقع پر پہنچ چکے ہیں جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار پر دکھوں کا پہا ٹوٹ پڑا پریوار کی مہیلائیں کس طرح سے رو رو کر ان کا برا حال ہے اس پریوار پر دکھوں کا پہا ٹوٹ پڑا یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں 23 سال کا نوجوانی وقت سمت جس کا نام بتایا جا رہا ہے کس طرح سے جو تمام پریوار کی مہیلائیں ہیں وہ یہاں پر پہنچے پر پہنچی ہوئی ہیں ولاپ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ اس پریوار پر دکھوں کا پہا ٹوٹ پڑا جس کے پریوار کے ایک بچے کی نوجوان بچے کی سمت کی حتیہ کر دی جاتی ہے جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سمیں آپ یہ جو تصویریں دیکھ رہے تھے اوچھا سمانہ گاؤں کے کھیتوں سے جہاں پر ایک یوکری لاش برامد ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پورا گاؤں اس سمیں یہاں پر موقع پر پہنچا ہوا ہے فورنسیک ایکسپرٹس کچھ ہی دیر میں موقع پر پہنچیں گے جس کے بعد شو کو قبجے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپٹل میں لے کر جایا جائے گا کھیتوں میں ہی اس کی لاش ابھی لاؤلوہان حالت میں پڑی ہے مریتک کا نام سومت بتایا جا رہا ہے جو کرنال کے ایک جویلرز کی دکان پر کام کیا کرتا تھا اب پولیس اس معاملے کی پوری گہنتہ سے جو تفتیش ہے وہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آخر کار کسی سے کیا اس کی دشمنی رہی ہوگی جس کے بعد اس کی بھیرہمی سے اس طرح سے ہتیا کر دی گئی کل شام سے وہ اپنے گھر نہیں پہنچا تھا اور تب سے اس کے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن آج صبح کسی نے جانکاری دی کہ اسی کے گاؤں میں کھیتوں میں جو ہے ایک نوجوان یوک کی لاش پڑی ہے جب وہاں پر موقع پر پہنچ کر اس کی پہچان کی گئی تو سمیت کی لاش پائی گئی جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پورا گاؤں اس سمیحہ پر موقع پر پہنچا ہوا ہے اور جو شوہن ہے وہ موقع پر بلالیا گیا ہے پولیش کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں جس کی لائف تصویریں سمیحہ آپ دیکھ سکتے ہیں معاملے کی پوری گہنتہ دے جو تفتیش ہے وہ شروع کر دی گئی ہے کہ آخر کار کسی سے کیا کچھ کسی کی دشمنی رہی ہوگی اور اس سمیحہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھانہ ایس ایچ او موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں جب فورنسی کے ایکسپرٹس موقع پر پہنچیں گے اس کے بعد شو کو قبضے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپٹل میں بھیجوائے جائے گا جس کی لائف تصویریں سمیحہ آپ دیکھ سکتے ہیں معاملے کی جو تفتیش ہے وہ پولیش نے شروع کرتی ہے اچھا سمانہ گاؤں کا رہنے والا سمیت 23 سال کی اس کی عمر تھی ابھی گوارہ تھا شادی نہیں ہوئی تھی اور کس طرح سے کرنال میں ہی نوکری کرنے جاتا تھا ایک جویلری کے شورم بے بے کام کرتا تھا اور اس کی آج لاش کھیتوں سے برامت ہوتی ہے جس کی لائف تصویریں سمیحہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی تو یہ تصویریں جیسے کہ آپ نے دیکھی اچھا سمانہ گاؤں میں 23 سال کے ایک یوک کی ہتھیا کر دی جاتی ہے جس کے بعد اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو فورنسک ٹیمیں ایف ایس ایل یونٹ ہے وہ بھی موقع پر پہنچ چکی ہے کیونکہ کھیتوں سے کھیتوں سے اس یوک کا جو شو ہے وہ برامت ہوتا ہے فورنسک ٹیموں کا انتجار کیا جا رہا تھا فورنسک ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شو وہان موقع پر پہنچا ہوا ہے تاکہ بوڈی کو کبجے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپیڈل میں بھیجوائے جا سکے کس طرح سے نوکیلی چیزوں سے اور تیزدار ہتھیار سے جو ہے اس کی بتایا جا رہا ہے کہ ہتھیا کی گئی ہے 23 سال کی اس کی عمر ہے سومیت نام ہے جو جوہلر دکان پر کام کیا کرتا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس اس میں موقع پر پہنچ چکے ہیں گاؤں کے تمام لوگ یہاں پر موقع پر ہیں ایسے چو مدوبن موقع پر پہنچے ہوئے ہیں شو وہان کو موقع پر بلالیا گیا ہے تاکہ بوڈی کو کبجے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپیڈل میں بھیجوائے جا سکے اور اس سمیتے ہیں جو ایف ایسل ٹیم ہیں وہ موقع پر پہنچ چکی ہے جس کی تصویریں اس سمیاب سیدھا اوچھا سمانہ گاؤں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس یوک کا جو شب ہے وہ کھیتوں سے برامد ہوتا ہے یہ تصویریں اس سمیاب دیکھ سکتے ہیں فورنسک ٹیمیں جو ہے موقع پر پہنچ چکی ہے اور معاملے کی پوری گہنتہ سے جو ہے تفتیش کی جا رہی ہے شب کے پیٹ میں کوئی نوکیلی چیز مار کر اس کی ہتیا کی گئی ہے اور دوسری طرف اس کے سر پر بھی کوئی گمبیر چوٹ مار کر اس کی ہتیا کی گئی ہے یہاں پر آپ یہ لائف تصویریں اوچھا سمانہ گاؤں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ گئے ہیں اور تئیس سال کے یوک سمیت کی بڑی بہرہمی سے ہتیا کر دی جاتی ہے حالانکہ ہم آپ کو شب کی تصویریں نہیں دکھا سکتے لیکن اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں اور کس طرح سے جو پورا گاؤں ہیں پورا گاؤں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوچھا سمانہ گاؤں کے جو تمام لوگ ہیں وہ یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے ہیں جس کی تصویریں سمیں آپ سیدھا اوچھا سمانہ گاؤں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بڑی بہرہمی سے تئیس سال کے یوک سمیت کی ہتیا کر دی جاتی ہے تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے ہیں اوچھا سمانہ گاؤں کے کھیتوں سے جہاں پر ایک یوک کی لاش برامد ہوتی ہے لاش حالانکہ ابھی یہی پر پڑی ہے اس کی پہچان کر لی گئی ہے جس کے بعد جو فورنسک ایکسپرٹس ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور معاملے کی پوری گہنتہ سے جو تفتیش ہے وہ کی جا رہی ہے جس کی لائف تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور معاملے کی پوری تفتیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی لائف تصویریں اوچھا سمانہ گاؤں کے کھیتوں سے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اوچھا سمانہ گاؤں کے کھیتوں میں جو ہے ایک یوک کا تیس سال اس کی عمر ہے اس کا شب برامد ہوتا ہے جس کے بعد فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں وہیں اس کے سر پر بھی کوئی تیز دھار چیز مار کر لوہے کی چیز مار کر یا کوئی بھاری بستو مار کر اس کو چوٹ ماری گئی ہے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ٹی میں موقع پر ہیں گاؤں کے تمام لوگ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور کس طرح سے پوری معاملے کی گھنتہ سے جو تفتیش ہے وہ اس سمیں شروع کرتی گئی ہے تئیس سال اس کی عمر ہے جس کا نام سمیت بتایا جا رہا ہے تئیس سال اس کی عمر ہے جگہ پر اس پر حملہ ہوا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کمیج کے جو بٹن ہے وہ بھی یہاں سے برامد ہوتے ہیں خون کے نشان بھی یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں اب انچی ٹیپ سے کس طرح سے ناپا جا رہا ہے کہ شو سے کتنی دوری ہے اس جگہ کی فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ گئے ہیں تئیس سال کے سمیت کی تئیس سال کے سمیت کی بڑی بہرہمی سے ہتیا کر دی جاتی ہے کوئی نوکیلی چیز مار کر ہتیا کر دی جاتی ہے جس کے بعد اس سمیت آپ دیکھ سکتے ہیں انچی ٹیپ کے مادیم سے اس کی لمبائی ناپی جا رہی ہے کہ جو جگہ ہے اور جہاں پر شب برامد ہو ہے اس کی کتنی دوری ہے جس کے بعد اب اس سمیت تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو فورنسک ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہیں کرنال کے اوچھا سمانہ گاؤں میں تئیس سال کے ایک یوکی بڑی بھیرہمی سے ہتیا کر دی جاتی ہے جویلری کے شوروم پہ وہ کام کیا کرتا تھا جانکار یہ ملی ہے اور کل چھوٹی کا دن تھا کل شام کو وہ اپنے گھر سے گیا لیکن اپنے گھر نہیں لوٹا اور صوبے کھیتوں سے اس کا شب برامد ہوتا ہے جس کے بعد اس سمیت آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک جو ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہیں اور معاملے کی پوری گھینتہ سے جو تفتیش ہے وہ شروع کی جا رہی ہے جس کی تصویر سمیاب اوچھا سمانہ گاؤں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بلڈ کے سیمپلز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں فوٹوگرافی کی جا رہی ہے اور اس کو ماپا جا رہا ہے کہ کتنی دوری پر خون اور شب ملتا ہے یہ تصویر سمیاب اوچھا سمانہ گاؤں سے آپ سیدھا دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پولیس کی ٹیمیں فورنسک ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں یہ تصویر سمیاب دیکھ سکتے ہیں جس جگہ پر ہتیا کی گئی ہے وہاں سے بلڈ کے سیمپلز لیتے ہوئے اس میں فورنسک ایکسپرٹس جس کی لائف تصویر سمیاب کارنال کے اوچھا سمانہ گاؤں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر کمیج کے جو بٹن ہے وہ بھی برامت کیے گئے ہیں کیونکہ پہلے یہاں پر مارپٹ ہوئی جس کے بعد اس کی ہتیا کسی نوکیلی چیز سے مار کر کر دی گئی جس کی لائف تصویر سمیاب دیکھ سکتے ہیں جہاں پر فورنسک ٹیمیں موقع پر پہنچی ہیں اور تئیس سال کے یو وقت سمیت کی ہتیا کر دی جاتی ہے بڑی بہرہمی سے ہتیا کر دی جاتی ہے کس نے ہتیا کی پولیس اب سبھی پہلوں کو لے کر معاملے کی گہنتہ سے جو تفتیش ہے وہ شروع کرے گی اس سمیاب دیکھ سکتے ہیں جو فورنسک ایکسپرٹس ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیجدیک ہی ایک ڈنڈا بھی برامد ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں اس پر کوئی خون کے نشان یا کوئی اور کوئی وستو جس سے اس کی ہتیا کی گئی ہو آس پاس ملتی ہے نہیں ملتی سمیاب دیکھ سکتے ہیں جو فورنسک ٹیمیں ہیں آس پاس پوری طرح سے گہنتہ سے تفتیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کھیتوں میں کھیتوں میں اس یوگک کی لاش برامد ہوتی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح سے جو فورنسک ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہیں سبھی طرح کے جو ساکشیں ہیں ثبوت ہے وہ جھٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے کیونکہ 23 سال کے نوجوان یوگک کی سمیت کی ہتیا کر دی جاتی ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں مڈر کے بعد کس طرح سے سی آئی اے کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ چکی ہیں فورنسک ٹیموں کے بعد سی آئی اے کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ چکی ہیں معاملے کی پوری گہنتہ سے جو تفتیش ہے وہ شروع کر دی گئی ہے جہاں مدوبن ایسے چو موقع پر ہیں وہیں سی آئی اے ٹو کے جو انچارج ہیں اسپیکٹر مہنلال وہ بھی اپنے ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے ہیں جس کی لائیو تصویریں اس سمیے آپ دیکھ سکتے ہیں معاملہ بڑا گمبیر بتایا جا رہا ہے کیونکہ ایک نوجوان یہ وقت 23 سال اس کی جو ہے کوئی نوکیلی وستو مار کر اس کی بھیرہمی سے ہتیا کر دی گئی سر پر چوٹوں کے نشان ہے پیٹ پر چوٹوں کے نشان ہے اور رات کے تقریباً سات آٹھ بجے سے وے اپنے گھر نہیں پہنچا تھا اور کھیتوں میں اس کی لائش جو ہے برامد ہوتی ہے جس کی تصویریں سمیاب سدھا اچھا سمانہ گاؤں کے کھیتوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں جہاں پر آپ دیں دیکھیں اچھا سمانہ گاؤں کی جہاں پر کس طرح سے ایک یوک کی ہتیا کر دی جاتی ہے موقع سے ہی نجدیک ہی دو ڈنڈے بھی برامد ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے فورنسک ٹیمیں اپنے کبجے میں لیتی ہوئی نجر آ رہی ہے اور ایف ایس ایل ٹیموں کے ساتھ ساتھ جہاں مدوبن تھانہ کی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں وہیں سی آئی اے کی بھی جو ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچ چکی ہیں آپ یہ لائیو تصویر سمیاب دیکھ سکتے ہیں سی آئی اے کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی ہیں جس کی تصویریں اچھا سمانہ گاؤں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر تئیس سال کے ایک یوک کی بڑی بھیرہمی سے ہتیا کر دی جاتی ہے تئیس سال کے ایک یوک کی بڑی بھیرہمی سے ہتیا کر دی جاتی ہے جس کی لائیو تصویر سمیاب اچھا سمانہ گاؤں کے کھیتوں سے اس حمد دیکھ سکتے ہیں تو تصویر اس حمد دیکھ سکتے ہیں بوڑی کو کبجے میں لے کر پوست مارٹم کے لئے کرنال کے سرکاری ہسپیٹل میں لے کر جائے جا رہا ہے 23 سال کے سومت کی ہتیہ کر دی گئی تھی جس کے بعد فورنسیکٹی میں موقع پر پہنچ گئی FSL کی ٹی میں موقع پر پہنچ گئی CIA کی ٹی میں جو ہیں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور اس حمد دیکھ سکتے ہیں جو ایسے چو مدوبن ہیں وہ بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس میں شب کو لے کر جائے جا رہا ہے اس میں شب کو لے کر جائے جا رہا ہے کرنال کے اچھا سمانہ گاؤں جو پکا پول کے بیک سیٹ پر پڑتا ہے وہاں پر ایک تیئی سال کے یوک کی بڑی بیرہمی سے ہتیا کر دی گئی تھی اسی گاری کے پیچھے جو ہے کھیتوں سے جو ہے اس کی لاش برامد ہوئی فورنسٹی ٹیموں کو موقع پر بلائی گیا فورنسٹی ٹیموں نے موقع پر آر آخر دیکھا کوئی نوکیلی چیز سے ایک اسی سوہ جو ہے اس کی ہتیا کی گئی ہے اس جگہ پر جو ہے اس کے سوہ مارا گیا سر پر جو چوٹے ماری گئی اور بھی اس کے شریر پر کافی چوٹوں کے نشان ہے جس کے بعد اس کے شب کو قبضے میں لے لیا گیا ہے پوست مارڈم کے لئے کرنال کے سرکاری ہسپٹل میں بھی جوا دیا گیا ہے لیکن پریوار کے لوگوں نے بتایا ہے کسی طرح کی کوئی کسی سے رنجیش نہیں تھی لیکن آخر کار پھر 23 سال کے یوں وقت کی کیا کچھ رنجیش رہی جس کے چلتے اس کی ہتیا کی گئی ہے تو بہرحال پولیس ابھی پہلے وہ کو لے کر معاملے کی پوری گینتہ سے جو تفتیش ہے وہ اس میں کرتے ہوئی نجر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فورنسٹی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہے پولیس کی ٹیمیں موقع پر ہے اور اسی جگہ پر کھیتوں میں جو ہے 23 سال کے یوں وقت کا جو شب ہے وہ یہاں سے برامد ہوا تھا حالانکہ پولیس جو ہے سبی پہلوں کو لے کر معاملے کی پوری گینتہ سے جو تفتیش ہے وہ یہاں پر کرتے ہوئی نجر آ رہی ہے ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کیجئے گا کامل ویڈیا کرنال ویکنگ نیوز کرنال شب کو کبجے میں لے کر پوست مارڈم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپیڈل میں بھیجوا دیا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے چو جو ہے انسپیکٹر سیجن سنگھوں موجود ہے سر کیا بتانا چاہیں گے فورنسکٹی میں بھی موقع پر پہنچ گئی ہیں اور شب بھی پوست مارڈم بھیجوا دیا گیا ہے کیا کچھ نکلا معاملے میں کیا بتانا چاہیں گے پوستہ چل رہی ہے فائر درج کر کے کھاروائی کریں گے تو کہا کہا کوئی چوٹ کے نشان ملے ہیں سر میں ہے دوسرا چھاتی بھائی طرف چھاتی سے نیچے گھرا چھوٹ ہے تو جو سوئے کے نشان ہے کسی گولی طرح کے نشان ہے کوسپارٹوں میں پتا لگیا ہے سوہ ہے کیا ہے کلی چیز ہے کوئی لگا ہے سامنے آئے جو معاملہ کچھ رنجیس ہے پرانی کیا معاملہ ہے نہ ابھی کوئی انہوں نے ایسا کچھ بتایا پہلے معاملہ چل رہا تھا اس پر کوئی ہاں کوئی مقدمہ تھا پہلے تھا وہ وہ کس سے خلاف ہو رہا تھا وہ گاؤں میں سرپنج سے ہویا تھا کسی پر شک جاہر کیا ہو گئی نہیں ابھی کچھ نہیں ابھی یہ بتا رہے ہیں بتانے کے بعد کاروائے کرنے میں جو ہو گیا تو بالکل شب کو کبجے میں لے لیا گیا ہے فورنسک ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر تمام طرح کے جو ساکسیں ہیں ثبوت ہیں اس کو جھٹا لیا ہیں آس پاس کھیتوں میں جو ہے اور ثبوت جھٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی نوکیلی وزتو یا کوئی ہتیار جو ہے برامت کیا جا سکے بحرال شب کو کبجے میں لے کر پوسٹ مارڈم کے لیے کرنال کے سرکاری ہوسپڈل میں بھیجوا دیا گئے ہیں اور ہتیا کا معاملہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے کامل میڈیا کرنال ویکنگ نیوز کرنال کرنال میں ہریانہ کی ہر بڑی خبر کرنال ویکنگ نیوز اب تک سب سے پہلے پہنچ آتا ہے لیکن کچھ ایک لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری خبر ان تک نہیں پہنچتی ہے تو آج ہی اپنا فیس بک پروفائل کھولیے اس کے بعد سب آپ کرنال بیکنگ نیوز پیج کھولیں گے تو یہ فالونگ آب چلائے گا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ فیوریٹس کا بڈن دبانا ہے جس کے بعد کرنال ویکنگ نیوز ہریانہ کی ہر بڑی خبر سب سے پہلے آپ کے موبائل فون تک پہنچے گی کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو آج ہی اپنا موبائل فون اوپن کیجئے اس میں پلی سٹوئر میں جائیے اور کرنال بیکنگ نیوز کی جو ہماری نیوز ریپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کو انسٹال کیجئے تاکہ کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی